بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین اما بعد موزو سامین آج کی اس ویڈیو کے اندر کتاب الکفالہ کے آخری تین مسائل پڑھیں گے اور ان تین مسائل کا عنوان یہ ہے کہ غلام کا کفیل بننا یا غلام کے لئے کفیل بننا تو مسائل کو سمجھنے سے پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں ومال لا يجب على عبد حتى يعتق حال على من کفل به مطلقة اقر عبد محجور بمال فالمال لا يجب عليه الا بعد العتق وان کفل به حر كفالة مطلقة ای لم يتعرض للحلول والتاجيل يجب عليه حالا لان المانع من الحلول في ذمة العبد انه معشر لان جميع ما في يده لمولاه ولا مانع في الكفيل ولو ادى رجع عليه بعد عتقه اي اندى الكفيل وكانت الكفالة بامر العبد رجع عليه بعد عتقه ولو مات عبد مكفول برقبته وقيم بيجنة انه لمدعيه ضمن كفيله قيمته رجل ادعى رقبة عبد فكفل آخر برقبته فمات العبد فاقام المدعي بيجنة ان له ضمن الكفيل قيمته لان الواجب على المولى رده على وجه تخلفه قيمته فالكفيل اذا كفل فالواجب عليه ذلك ان كانت الكفالة بالامر يثبت الرجوع لأن المانع قد زال وهو الرقو وإنما قال غير مدعيون ليصح كفالته فإن المولى ان امر العبد المدعيون بالكفالة عنه لا تصح الكفالة تو یہ ہے آج کے ہمارے سبق کا عبارت اور یہ کتاب الكفالة کے آخری تین مسائل تھے جیسے پہلے بھی ارز کیا کہ ان تین مسائل کا عنوانی ہے کہ غلام کا کفیل بننا یا غلام کیلئے کفیل بننا مسئلے کو سمجھ لیجئے اس کے بعد اب عبارت پڑھ کر مسئلے کا ترجمہ کر لیتے ہیں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ غلام کی خرید و فروقت پر پابندی تھی پابندی کی باوجود اس نے خرید و فروقت کے معاملات کیے اور پھر اس کے بعد اس نے اقرار کیا کہ میرے اوپر فلاں کا ایک ہزار قرض ہے وہ اپنے اقرار سے اپنے اوپر کسی کا حق ثابت کر رہا ہے تو غلام جس چیز کا اقرار کر رہا ہے وہ ابھی حالاً تو اس کو ادا نہیں کر سکتا اس کی ادائیگی وہ اس کی آزادی کے بعد جا کر ثابت ہوگی اس لئے کہ ابھی وہ مفلس ہے اس کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اس کی مالک کی ملکیت شمار ہوتا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے وہ ادائیگی بھی نہیں کر سکتا کسی چیز کا مالک بھی نہیں بن سکتا تو اس لئے ادائیگی بھی بعد میں کرے گا اب اس صورت حال میں اگر کوئی کفیل بن جاتا ہے وہ مطلقاً کفالت لیتا ہے وقت کا تعیون نہیں کرتا کہ اس کی آزادی کے بعد اگر اس نے آدانہ کیے تو میں ذمہ دار ہوں اس طرح کا کوئی جملہ نہیں بولتا وہ مطلقاً اس چیز کی کفالت لیتا ہے تو اب اس شخص کو حالاً ادائیگی کرنی پڑے گی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ غلام پر جو ادائیگی ہے وہ آزادی کے بعد جا کر لازم ہوگی تو اس لئے یہ بھی اس کے بعد ہی ادا کریں بلکہ اس کو ابھی ادائیگی کرنی پڑے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ غلام پر ادائیگی حالاً ہی لازم ہوتی ہے لیکن رقیت غلام ہونے کی وجہ سے وہ کسی چیز کا مالک نہیں بن سکتا تو جب وہ کسی چیز کا مالک نہیں بن سکتا تو ادائیگی بھی نہیں کر سکتا تو اس کے آگے تو رقیت کی رکاوٹ ہے اس کی ادائیگی کے آگے تو ایک معنی موجود ہے وہ معنی اس کی رقیت ہے اس کی غلامی ہے جبکہ کفیل کو اس طرح کوئی معنی یا رکاوٹ نہیں ہے وہ جب چاہے ادائیگی کر سکتا ہے تو اس لیے اس کو فوراً ادائیگی کرنا ضروری ہوگا اس مسئلے کی مزید تفصیل یہ ہے کہ اگر کفیل ادائیگی کرتا ہے اور یہ کفالت کی ذمہ داری غلام کے کہنے پر تھی تو کفیل کو آزادی کے بعد غلام سے واپسی مطالبے کا حق حاصل ہوگا اور اگر اس نے تبران اور احساناً یہ کفالت لیتی تو پھر وہ واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتا یہ ہے پہلا مسئلہ اس کو پڑھ لیتے ہیں اور اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ دوسرا اور دیسرا مسئلہ سمجھتے ہیں وَمَالٌ لَا يَجِبُ عَلَى عَبْدٍ حَتَّى يَعْتِقَ حَالٌ عَلَى مَنْ كَفَلَ بِهِ مُطْلَقَةً مَالٌ یہ موصوف ہے لَا يَجِبُ عَلَى عَبْدٍ حَتَّى يَعْتِقَ یہ صفت ہے موصوف صفت مبتدہ بن جائیں گے حَالٌ عَلَى مَنْ كَفَلَ بِهِ مُطْلَقَةً یہ بعد والے کلمات اس کی خبر بن جائیں گے ترجمہ یہ ہے کہ ایسا مال جس کی ادائیگی غلام پر آزادی کے بعد لازم ہے حَالٌ عَلَى مَنْ كَفَلَ بِهِ مُطْلَقَةً اگر اس کی کوئی کفالت مُطْلَقَةً لے لیتا ہے یعنی مقید بالوقت نہیں لیتا تو اس صورت کے اندر اس کو حالاً ادائیگی کرنی پڑے گی فوراً ادائیگی کرنی پڑے گی مسئلہ کی بضاحت دیکھئے عَلَى مَحْجُورٌ عَبْدِ مَحْجُورٌ یعنی ایسا غلام جس پر خرید و فروغ کی بابندی تھی اس نے مال کا اقرار کیا یہ مال اس پر آزادی کے بعد لازم ہوگا وَإِنْ كَفَلَ بِهِ حُرٌ كَفَالَتًا مُطْلَقَةً اور اگر کوئی آزاد آدمی مطلقاً کفالت لے لیتا ہے اس مال کی اَيْلَمْ يَتَعَارُضْ لِلْحُلُولِ وَالْتَعْجِيرِ مطلق کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حالاً ادائیگی یا بعد میں ادائیگی اس کی سراحت نہیں کی اس کو ذکر نہیں کیا یا جی وہ علیہ حالاً تو اس پر حالاً ادائیگی ضروری ہوگی اگرچہ جو اصیل ہے جو غلام ہے اس پر ادائیگی ازادی کے بعد لازم ہوتی ہے لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنَ الْحُلُولِ فِي ذِمَّةِ لَعَبْلِ يَمْنَهُ مُعْصِرِ اس لیے کہ غلام کی حالاً ادائیگی میں رکاوٹ یہ ہے کہ وہ تنگ دست ہے وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے لِأَنَّ جَمِعَ مَافِيَّدْهِ لِمَوْلَاهُ کیونکہ اس کی جتنی بھی ملکیت ہے وہ اس کے آقا کی ملکیت شمار ہوتی ہے وَلَا مَانِعَ فِي الْكَفِيلِ اور کفیل کو کوئی اسی غسم کی رکاوٹ نہیں ہے کوئی مانع نہیں ہے وَلَوْ اَدَّا اگر کفیل ادائیگی کر دیتا ہے رَجَعَ عَلَيْهِ تو وہ غلام سے علیہی کا مطلب وَعَلَى الْعَبْدِ وہ غلام سے مطالبہ کرے گا بعد ادقی ہی اس کے آزاد ہونے کے بعد وضاحتی ہے قفیل اگر ادائیگی کر دیتا ہے وَقَالَتِ الْكَفَالَتُ وِي عَمْرِ الْعَبْدِ اور یہ کفالت غلام کے کہنے پر تھی رَجَعَ عَلَيْهِ تو غلام سے مال واپس لے گا بعد ادقی ہی اس کے آزاد ہونے کے بعد یہ تھا پہلا مسئلہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ غلام کی ذات کی کفالت بھی گئی یعنی مقفول بھی غلام ہے سورة مسئلہ یوں ہے کہ ایک آدمی کے پاس غلام تھا دوسرے نے اس کی ملکیت کا دعویٰ کر دیا اب اس کے پاس گواہ نہیں تھے جس سے اس کے حق میں فیصلہ ہو ایک تیسرے شخص نے کفالت کی ذمہ داری لے ری کہ اگر بھی گنا سے اس کا حق ثابت ہوتا ہے تو وہ غلام اس کو لے کر دے گا بھی گنا قائم ہونے سے قبل غلام مر جاتا ہے تو اب جب مقفول لہو بھی گنا قائم کرتا ہے یعنی غلام کے مرنے کے بعد بھی گنا قائم کرتا ہے تو کفیل کو غلام کی قیمت ادا کرنی پڑے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ ما قبل جو مسئلہ ذکر کیا گیا اس میں اصیل پر غلام کی حوالگی سپردگی لازم تھی لیکن جب غلام مر گیا تو اس کی ادایگی متعذر ہو گئی تو جب اس کی یعنی نفس شیع کی ادایگی متعذر ہو گئی تو اب نیابتاً اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی اس لئے کہ غلام اصل ہے اور اس کی قیمت اس کا خلیفہ اور نائب ہے تو جو چیز اصیل کو لازم ہوگی وہی کفیل کو لازم ہوگی تو اس صورت کے اندر اصیل کو غلام کے مرنے کے بعد مال کی ادایگی لازم ہوتی ہے تو کفیل کو بھی مال کی ادایگی ہی لازم ہوگی البتہ یہاں جزی جو ہم پہلے بھی بڑھ چکے ہیں اس کے اندر غلام کو نہیں بیچا جاتا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں غلام مقفول عنہ ہوتا ہے صورت مثلا یہ ہے کہ ایک شخص نے غلام کی خلاف اداعا کیا کہ اس نے میرا مال دینا ہے اور کوئی شخص اس کی ذات کا کفیل بن جاتا ہے کہ میں اس کو حاضر کروں گا اب حاضر کرنے سے قبل غلام مر جاتا ہے تو کفیل سے یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ تم غلام کی قیمت ادا کرو تاکہ جس مال کا دعویٰ کیا گیا وہ مال ادا ہو سکے دونوں میں وجہ فرق یہی ہے جو مثلا ہم نے پہلے پڑھا اس کے اندر مقفول بھی غلام کی ذات ہوتی ہے تو مقفول بھی اگر ضائع ہو جائے تو اس کی مثل ہو تو مثل لائی جاتی ہے مثل نہ ہو تو قیمت ادا کی جاتی ہے تو یہاں پر غلام کی قیمت ادا کی جائے گی جبکہ بعد میں جو مسئلہ ذکر کیا گیا اس میں غلام مقفول عنہو ہے تو اس سورج میں کفیل کو کچھ بھی ادایی لازم نہیں ہوگی اس مسئلے کا بھی ترجمہ دیکھ لیجئے وَلَهُمَتَ عَبْدٌ اگر ایسا غلام مر جاتا ہے مقفول بھی رقابتہی جس کی گردن کی کفالت لی گئی یعنی جس کی ذات کی کفالت لی گئی وَاُقِيمَ بَيِّنَةٌ اَنَّهُ لِمُدْدَعِيهِ اور پھر بینا قائم کی گئی کہ یہ مدعی کا ہی ہے ضمین کفیلوهو قیمتهو تو کفیل غلام کی قیمت کا زامن بنے گا مسئلے کی وضاحت یہ ہے رجل ادعا رقابت عبد کے ایک آدمی نے کسی غلام کی ملکیت کا دعوی کیا فَكَفَلَ آخَلُ بِرَقَبَتِهِ کسی اور شخص نے اس کے ذات کی کفالت دے لی کہ میں اس کو حاضر کروں گا فَمَتَلْعَبْدُ غلام مر جاتا ہے فَاَقَامَ الْمُدْعِي بَيِّنَةً أَنَّهُ لَهُ اس کے بعد مدعی بینا قائم کرتا ہے کہ یہ اس کا ہے وَمِنَ الْكَفِيلُ قِيمَتَهُ تو کفیل کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے کی وہ اس کا زامن ہوگا لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلِ الْمَوْلَى رَدُّهُ عَلَى وَجْهٍ تَخْلُفُهُ قِيمَتُهُ اس لئے کہ غلام کے مر جانے کے بعد قابض پر یعنی جس کے پاس وہ غلام موجود ہے جو مدعا علی ہے اس پر لازم ہے کہ ایسی صورت میں اس کو لٹائے کہ قیمت اس کی نائب بن رہی ہو خلیفہ بن رہی ہو فَالْكَفِيلُ اِذَا كَفَلَ فَالْوَاجِبُ عَلِهِ ذَلِكَ تو جب کفیل نے کفالت لی تو اس پر بھی وہی لازم ہوگا یعنی جو قابض پر لازم ہے بخلاف ما اِذَتْ دَعَا یہ دوسری صورت ہے برخلاف اس کے کہ اس نے دعویٰ کیا مَالًا عَلَى الْعَبْدِ غُلَام پر مَالکہ یعنی اس غلام کے پاس میرا مال ہے فَالْكَفَلَ الْعَخَرُ بِرَقَبَتْ الْعَابْدِ کسی اور شخص نے غلام کی ذات کی کفالت لی کہ میں اس کو پیش کروں گا فَمَا تَلْعَبْدُ غُلَام مر جاتا ہے فَالَاشِئِ عَلَى الْكَفِيلِ تو کفیل کو کچھ بھی لازم نہیں ہوگا وجہ فرق آپ سے پہلے ارز کر دی کہ پہلی صورت کے اندر مقفول بھی ہی غلام کی ذات ہے اور دوسری صورت کے اندر مقفول عنہ غلام کی ذات ہے تیسرا مسئلہ ہے آقا اپنے غلام کا کفیل بنے یا غلام اپنے آقا کا کفیل بنے اب یہاں دو صورتیں ہیں آقا کا کفیل بننا یا غلام کا کفیل بننا اگر آقا کفیل بنتا ہے تو اس میں کوئی قید نہیں ہے لیکن اگر غلام آقا کا کفیل بنتا ہے تو اس کی شرط یہ ہوگی کہ غلام پر اتنا طرز نہ ہو جو اس کی قیمت یا اس کی قیمت سے بھی زائد ہو اس لئے کہ اس صورت میں مطالبہ کرنے والوں کے حقوق ضائع ہوتے ہیں اگر اس غلام پر اس کی قیمت یا قیمت سے بھی زائد قرض ہے تو گوئے کہ اپنے آقا کی ملکیت بھی نہیں ہے یہ ان قرضخواہوں کی ملکیت ہے جن کا اس نے مال دینا ہے قرض ادا کرنا ہے تو جب یہ اس کی ملکیت میں نہیں ہے تو اس کی قفالت کیسے لے سکے گا تو اگر ایسا غلام ہو جس پر اتنا قرض ہو جو اس کی قیمت یا قیمت سے بھی زائد ہے تو اس کی قفالت درست نہ ہوگی مسئلہ کی دوسری جو یہ ہے کہ ان دونوں میں سے جو بھی ادائیگی کرے گا وہ اس کا دوسرے سے نہیں کیوں نہ ہو اس کی ملکی ہے کہ آقا اور غلام ایک دوسرے پر قرض لازم نہیں کر سکتے قرض بھی قفالت لی گئی تھی اس وقت ان کے درمیان آقا اور غلام کا رشتہ قائم تھا تو جب قفالت لی گئی اس وقت یہ رشتہ قائم تھا وہ ایک دوسرے پر قرض لازم نہیں کر سکتے تھے تو آدائیگی کے وقت بھی اسی کا اعتبار کیا جائے گا یہ نہیں کہیں گے کہ جب حیثیت تبدیل ہو گئی ہے تو اب مسئلہ بھی تبدیل ہو جائے حکم بھی تبدیل ہو جائے امام زفر رحم اللہ اس مسئلہ میں اختلاف فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو رکاوٹ تھی ایک دوسرے پر قرض نہ لازم کرنے کی وہ ختم ہو گئی ہے جو اللہ تھی وہ باقی نہیں ہے تو اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ آدائیگی اگر آزادی کے بعد ہو رہی ہے تو اس صورت کے اندر وہ ایک دوسرے سے مطالبہ کر سکتے ہیں مال وصول کر سکتے ہیں یہ بارت کے ترجمہ دیکھئے پینکا فلا سید نعن عبدی اگر آقا اپنے غلام کا کفیل بنتا ہے او ہوا غیر مدیون یا غلام کفیل بنتا ہے اس حال میں کہ اس پر قرض نہیں ہوتا عن سید اپنے آقا کا یعنی غلام کفیل بنتا ہے اپنے آقا کا اور غلام کی حالت یہ ہے کہ اس پر قرض نہیں ہے فما ادہ کل واحد لا يردع على صاحبہ تو ان میں سے جو بھی ادائیگی کرے گا وہ اپنے ساتھی سے اس کا نطالبہ نہیں کر سکتا وصول نہیں کر سکتا لئن الکفالت وقعت غیر موجبت للرجوعی اس کی وجہ یہ ہے کہ کفالت جب قائم ہوئی تھی اس وقت وہ دونوں ایک دوسرے سے رجوع نہیں کر سکتے تھے وصول نہیں کر سکتے تھے لئن احدہما لا يستوجب دیداً على الآخر اس لئے کہ آقا اپنے غلام پر اور غلام اپنے آقا پر خرض لازم نہیں کر سکتا وعند زفر رحمه اللہ انکانت الکفالت بالعمری يثبت الرجوع امام زفر رحمه اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کفیل دوسرے کے کہنے پر بنا ہے تو اس کو رجوع کا حق حاصل ہوگا لئن المانع قد زالا اس لئے کہ جو رکاوٹ تھی وہ ختم ہو گئی ہے یعنی آزاد ہونے کے بعد اب رقیت کی رکاوٹ ختم ہو گئی ہے وہو الرقو وَإِنَّمَا قَالَ غَيْرَ مَدْيُونٍ جو متن کے اندر غیر مدیون کا لفظہ ہے اس کی وجہ یہ ہے لیا صحہ کفالت ہو تاکہ اس کی کفالت درست ہو اگر آقا نے ایسے غلام کو اپنا کفیل بننے کا حکم دیا جس پر پہلے سے قرصتا تو پھر کفالت درست نہیں ہے اس لئے کہ غلام پر اگر اس کی قیمت یا اس سے زائد کا قرص ہو تو وہ اپنے مالک کی ملکیت واقعی نہیں رہتا اپنے آقا کی ملکیت میں واقعی نہیں رہتا اس کے ساتھ قرصخاؤں کا حق لازم ہو جاتا ہے اگر قرصخاؤں کا حق وہ آقا کے حق پر مقدم ہوتا ہے تو اس بنیاد پر کفالت درست نہیں ہوگی تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق کتاب الکفالہ مکمل ہو گیا اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ کتاب الحوالہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لئے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ